حسین کے بعد سب شہدہ کے سروں کو کاٹا جا رہا تھا تو فوجہ یزید میں ایک آواز آتی ہے اس بچے کی لاش نہیں مل رہی جس کو حسین پانی پھلانے کے لیے میدان میں لائے تھے کسی ظالم نے کہا میں نے دیکھا تھا کہ حسین نے خیموں کے پیچھے اپنے چھ ماں کے بچے کو دفن کیا تھا اتنے میں عمر بن سعید کہتا ہے اپنے ہاتھوں میں نیزے لو اور جلے ہوئے خیموں کے پیچھے مارتے رہو جب اس بچے کی لاش مل جائے تو اس کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ سوار کر دینا بس فوجہ یزید ہاتھوں میں نیزے لیے زمینے کربلا میں مار رہی ہوتی ہے جیسے ہی ایک نیزہ زمین پہ لگ کے اوپر آیا تو اس میں علی اصغر کی لاش نیزے کے ساتھ ہی ہوا میں بلند ہو گئی تاریخ نے لکھا کہ فوجہ یزید جھوم اٹھی پس علی اصغر کو زمین پہ رکھ کے خنجر سے چھ ماں کے بچے کے سر کو کاٹ رہے تھے فوجہ یزید جھوم رہی تھی پھر سر کو نوکے نیزہ پر چڑھا کر جسم کو وہیں دھول میں چھوڑ دیتے ہیں